ہماری چینل سے جلنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں نحمده و نسلم و نسلم على رسوله کریم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام على من كان نبیم و آتمو بین الماری وقتی بعدہ وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی و شہدائی ملتہی اجمعی اما بعد فا اعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنوا اتقوا اللہ و ابتغوا الیہو وسیلہ آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لعظیم و بلغنا رسولوهن نبی جل امین مطین معین مبین کریم و نحنو على ذلك لمن شاہدین و شاکرین و الحمدللہ و رفی عالمین بات تورید کی مطوالوں شمِ رسالت کی پروان اولیاء امت کے جانساروں دھیک دینے والے داتا جو سبول السلام کا مرشد اعظم ہے بولو سبحان اللہ بے قسموں کا تارساز ہے روحانی کربو استراب کا مسیحہ ہے دن جس کے در دولت کا رومی غران ہے راپ جس کے آسکانِ عرشِ نشا کی حبشی کنیز ہے زمین جس کے قدومِ مئمرتِ لزوم سے شرفیاب ہے آسمان جس کے تطبوسِ سرخراز ہے شمسِ بازہا جس کے در کا تواف کر رہا ہے بدرِ کامل جمعی ستارے اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے جن کے تلووں سے نور کا صدقہ لیتے کے نظرات صدقہ کے مقیم جن کے ہم نشیح ہیں آئیے ایسی ذاتِ بابرکات کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا نام ان کے غلاموں کی فہرست میں درج کرانے کے لیے میں تو یوں عرض کروں گا کہ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں دل کی اتھاں گہ رائیے اسے سرکار کی بارگاہ میندر شیف کا نظرہ نقیدت پیش کریں انہیں بابا زیادہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ہو جھوم کر رول اپاعت پڑے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہو راولی اکرام کے ناپر بلے باق پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موترم سامین بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ موقع منصف فرمایا ہے کہ آپ ہم لوگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے موصوم جلسے مختار اولیہ کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور قابل مبارک بات ہیں وہ لوگ جو لوگ اس محفل میں تشریف لائے اور ان سے بھی زیادہ قابل مبارک بات وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے بچایا ہے بسایا ہے اس لئے کہ دولت تو سبی کے پاس ہے سروت تو سبی کے پاس ہے شہرت تو سبی کے پاس ہے لیکن اس محفل کا احتمام سب نہیں کر سکتے اس محفل کو سب سجا نہیں سکتے اس محفل کو سب رچا نہیں سکتے اس محفل کو وہی سجاتا ہے جس کا انتخاب میرے مصطفیٰ فرمایا کرتے ہیں اس محفل کو وہی رچاتا ہے جس کا انتخاب مختار لولیہ کیا کرتے ہیں اور مبارک بات جو لوگ جو لوگ اس محفل میں تشریف لائے حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کی محفل میں آنا بہت نصیبے کی بات ہوا کرتی ہے بہت قسمت کی بات ہوا کرتی ہے اس لئے کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ایسی متدس محفلوں میں آ کر میکھیں ہر انسان اپنی حقیقت سے واقف ہے کتنا گنہگار ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضور جس کو چاہ لیتے ہیں سرکار قوسیعظم جسے چاہ لیتے ہیں غریب نماغ جس کو چاہ لیتے ہیں اپنی محفل میں گلالیا کرتے ہیں تو بہت نصیبے کی بات اور بہت متدر کی بات ہے حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے صاحب سجادہ جلوہ افروز ہیں اور ساتھی ساتھ ہندوستان کے مائنات شورہ اور نقیب جلاز بھی تشریف رکھتے ہیں میرے بعد آپ کو بہت خوبصورت خطاب سماک کرنا ہے حضرت علامہ مولانا خطیب الہند منظر نواز صاحب قبلہ بہت خوبصورت خطاب ہوتا ہے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو سرفراز فرمائیں گے میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کی باردہ میں حاضر ہوا ہوں میرا مقصد میری خواہش اور میری تمنہ یہ ہے اس لیے کہ نازش علم و فن پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا افتخار جامی صاحب قبلہ نے بہت ہی محنت و مشکت کے بعد یہ خوبصورت نظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کی ایک کاوش اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچیں جو سرکار مختار اولیاء کا پیغام بن کر پہنچے سرکار مختار اولیاء کے کیا پیغامات تھے سرکار خلیب نواز کے کیا پیغامات تھے سرکار غوث آزم کے کیا پیغامات تھے آپ جو اختہ ہوئے ہیں آج اپنے دنوں میں اپنے دنوں کی گہرائیوں میں کچھ ایسے پیغام کو لے کر کے یہاں سے جائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی کام ہے اور آپ کی بھی کام ہے میں اپنی بات عادت کے مطابق اگر اجازت ہو تو سرکار اعلیاء حضرت کے اشہار سے شروع کرنا چاہوں گا حضرت اجازت ہے میں پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے مرتبہ اوڈوزے پاک پہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹ انہائی ٹھوڈوزہ یہ ایک کرامت ہے یہ شیر ایک کرامت ہے بہت انگلی اٹھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت پر بڑی انگلی اٹھی اس لیے کہ ایسی شائری صرف تنہ تنہا احمد رضا کر سکتا ہے چار زبانوں میں شیر ہے چار زبانوں میں چار زبانوں میں شیر ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ نقافیہ یہاں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ملائیہ فرمائیں گے کہ لم یاد نظیر کا فی نظر مثلی تو ناشد پیدا جانا لم یاد نظیر کا فی نظر مثلی تو ناشد پیدا جانا جگرہ جی پتا جگرہ جی پتا جی پورے سلسو ہی تجھے کو شاہی دوسرا جانا جگرہ جی پتا جی تورے سلسو ہی تجھے کو شاہی دوسرا جانا اور کشیر میں ارز کرنا ہوں اگر آپ امین تہیں گے وہ خائدہ ہوگا ملائیہ فرم اچھا کہ بولیے سلوان اللہ کہ انا فی اتشو و سخاکا غتم اے گی سوی پا کیا برکرم انا فی اتشو و سخاکا غتم اے گی سوی پا کیا برکرم انا فی اتشو و سخاکا غتم اے گی سوی پا کیا برکرم برسن ہارے برسن ہارے رم چھم رم چھم برسن ہارے رم چھم رم چھم دو پوند ایتھر پی گی را جانا برسن ہارے رم چھم رم چھم دو پوند ایتھر پی گی را جانا نارے تکبیر نارے نسالت سلامی علی حضرت مختار اللہ علیہ تاہم پرین نارے تکبیر نارے تاہم پرین 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 مختار اولیہ کی بارگاہ ہے اور میں ہندوستان سلطان الولیہ خاجے خاجگا مرکز ایشکاں مطلع سالکاں ہند الولی سرطاج بلایت حضرت معین الدین حسن سنجری حجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سرکارِ خریب نواز جو ہندوستان تشریف لائے آج ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے وہ کرم سلطانِ ہندگا ہے ہم تک کچھ باتیں پہنچیں ملاحظہ فرمائیں گے کہ چراغِ خانِ حیدر چراغِ خانِ حیدر میرے غریب نواز اگر غریب نواز کے دیوانے ہیں تو آپ کو ایک ضرور پسند کریں گے چراغِ خانِ حیدر میرے غریب نواز چراغِ خانِ حیدر میرے غریب نواز بہارِ باغِ پیمبر میرے غریب نواز بہارِ باغِ پیمبر میرے غریب نواز بہارِ باغِ پیمبر میرے غریب نواز اور ملاحظہ فرمائیں کہ حدیقہِ دلِ زہرہ حدیقہِ دلِ زہرہ وقارِ شعبیلی نقیبِ دلاس دیکھیں گے حدیقہِ دلِ زہرہ حدیقے دلِ زہرہ وقارِ شبیری حدیقے دلِ زہرہ وقارِ شبیری حسینی آدھے پیمبر میں نے خلیب نواز خان ہوتی ہے کہ جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو عاشق تڑپ جایا کرتا ہے یہ دنیاوی عاشق کی بات کر رہا ہوگر ایک دنیاوی عاشق کے عشق کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کرتا تو وہ تڑپتا ہونا کر آئے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کسیوں میں سرکار کی محبت کتنی ہے سرکار خلیب نواز کی رفت کتنی ہے آپ کو ایک توجہ ادھر کریں اور ملائزہ فرمائیں کہ چلاکے خانہیں حیدر میرے خلیب نواز بہارے پاہے پیمبر میرے خلیب نواز حدیقے دلِ زہرہ وقارِ شبیری حدیقے دلِ زہرہ وقارِ شبیری حسینی آلے پیمبر میرے خلیب نواز حسینی آلے پیمبر میرے خلیب نواز اور تبدو چاہتا ہوں کہ حسن کے چاند حسن کے چاند حسینی برات کے دورہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ ملائزہ فرمائے چراقے خانے حیدر میرے غریب نماز بہار بہار پہنبر میرے غریب نماز کی حدیقہ دل زہنہ وقار شبیری حسینی آر پہنبر میرے غریب نماز اور حسن کے چاند حسینی برات کے دورہ خدا رہا آؤ میرے گھر میرے غریب نماز چراقے خانے حیدر میرے غریب نماز چراقے خانے حیدر میرے غریب نماز چراقے خانے حیدر میرے غریب نماز بہار بہار پہنبر میرے غریب نماز اور حسن کے چاند حسینی برات کے دورہ خدا رہا آؤ میرے گھر میرے غریب نماز خدا رہا آؤ میرے گھر میرے غریب نماز اور بسک نگاہ میں بسک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دے حضرات جوگی صاحب تشریف لائے سرکار غریب نماز کی بارگاہ ہمیں کہنے لگے ہم آپ سے مقابلہ کریں گے تو وہ جو چاہتا ہوں ہم آپ سے مقابلہ کریں گے سرکار غریب نماز بہت ہی سادہ پسند انسان سرکار غریب نماز آنکھوں کو جھکاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد عرض کرتے ہیں اگر آپ کو یہ آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ آپ مجھ سے مقابلہ کریں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے اب جوگی صاحب نے بہت سارے جادو کے کمالات دکھائے سارے کمالات جب پھیل ہو گئے تو جوگی ہوا میں اڑنے لگے ہوا میں اڑنے لگے جوگی ہوا میں اڑنے لگے تو حضرت غریب نماز نے اپنے کھڑاؤں کی طرح اشارہ کیا اپنے کھڑاؤں کی طرح اشارہ کیا ملاعظہ فرمائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے بھیجا مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا اور مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار غریب نماز کو بھیجا توجہ چاہتا ہوں آپ کی سرکار غریب نماز کو مصطفیٰ نے بھیجا اور غریب نماز نے کھڑاؤں کو بھیجا توجہ چاہتا ہوں اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا مصطفیٰ نے غریب نماز کو بھیجا غریب نماز نے کھڑاؤں کو بھیجا جب کھڑاؤں جو بھی کے سر پر پڑی ہے جب پڑی ہے وہ چوکی تدموں میں آ کر مجبور ہوتا کہتا ہو سرکار مجھے کلمہ پڑھا لیجئے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے مسلمان بنا لیجئے چوکی صاحب سے سرکار خلیب نواز سرما کے ہیں بات کیا ہے کیا معاملہ ہے صرف ابھی سر پر کھڑاؤں پڑی ہے تو کلمہ پڑھنے کے لئے مجبور ہو گیا ہے تو چوکی نے کیا کہا جب خاجہ کے بھیجے ہوئے کھڑاؤں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے راجہ کا عالم کیا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ آپ لوگ اس محفیل میں تشریف لکھتے ہیں سرکار خلیب نواز علی رحمت و رزوان کی ذات سے منصوب اور نسبت والی محفیل ہے اور آپ اپنے آپ پر یہ فقر محسوس کریں فقر محسوس کریں سرکار خلیب نواز کی محفیل مدرشت لکھتے ہیں تو حضرت مہت کرادہ کی بسک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دیں بسک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بسک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دیں ولی تو کیا ہے ولی کر میرے خلیب نواز ولی تو کیا ہے ولی کر میرے خلیب نواز چراہے خانے حیدر میرے خلیب نواز بہارے بہارے پیمبر میرے خلیب نواز اور سرکار خرید نواز کا مقام تو بہت بلند ہے ہماری اعطاق رہی کہ ان کے مقامات اور ان کے مرتبے کو ہم لوگ چھو سکے بیان کر سکے میرا ماننا ہے کہ اس برگاہ سے اگر عدلہ سے چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی بلند ہو جایا کرتی ہے ملائزہ فرمائے کہ خدا گواہ کے ہیرو کے مول تلتا ہے خدا گواہ کے ہیرو کے مول تلتا ہے ہیرو کے مقابل میں تلتا ہے خدا گواہ کے ہیرو کے مول تلتا ہے تیرے دیار کا پتھر ملے غریب نواز تیرے دیار کا پتھر ملے غریب نواز چرافے خانے حیتر ملے غریب نواز بہارے باغے پیمبر ملے غریب نواز اور مقتہ محبت کے ساتھ ملائزہ فرمائیں کہ خلو سے دل سے اے تصنیم جو گیا عجمیر خلو سے دل سے عجمیر شریف بہت لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ پیکنی پنانے جاتے ہیں کچھ لوگ گھومنے جاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں حقیقت ہے خلوس دل سے اے تصمیم جو کہا آج میں تو اس کو مل گئے اکثر میرے غریب نواز اس کو مل گئے اکثر میرے غریب نواز چراغی خانہ حیدر میرے غریب نواز بہار باقی طیمبر میرے غریب نواز اللہم صلی اللہ علیہ السلام اب حضرات ابو طرف ذہن کو بہت ہی قریب رکھیں بہت تیزی کے ساتھ بہت کم نموں میں چھوٹی سی کچھ باتیں رکھوں گا ایک مرتبہ اور دود پاک پڑھنے خطبہ مسئلہ کے بعد نسیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرق حاصل کی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو تقریباً ڈیرہ ہزار سال ہو گئے جو آشکر رسول ہوں کے سمجھ میں آ رہا ہے وسیلہ کیا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آتا وسیلہ کیا ہے ڈیریکٹ پہنچنے کی بات کرتے ہیں بغیر سڑھی کے چھتر پہنچنے کی بات کرتے ہیں آپ میں بتاؤں ایک عام سی شئے ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے پہنچنے کی بہنچنے کی وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے ہمارے ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جن کا نام اللہمہ عرشد القادلی ہوا ہے اللہمہ عرشد القادلی علیہ برحمہ ان کا ایک نکتہ ہمیں عرض کرنا چاہوں گا اللہمہ عرشد القادلی فرمایا کرتے ہیں گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ گھڑی سب کے پاس گھڑی ہوگی گھڑی ہے یہ گھڑی میں تقریباً بارہ بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں کتنے بارہ بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں یہی بڑی سوئی ابھی جا کر کیا بجے گا پھر کیا بجے گا ایک بجے گا یہ سوئی جو ایک تک پہنچ رہی ہے توجہ چاہتا ہوں آپ کی یہ سوئی جو ایک تک پہنچ رہی ہے ایسے نہیں پہنچے گی پہلے اس سوئی نے گیارہ کا سامنا کیا پھر اس کے بعد بارہ کا سامنا کیا تب وہ کہیں جا کر ایک بجے گا تب وہ کہیں جا کر ایک بجے گا تب وہ جو چاہتا ہوں اب ایک کون سی ذات ہے کون ایسی چیز ہے جو ایک ہے اس کے سوا دوسرا نہیں وہ پروردگار عالم کی ذات ہے اللہ تک ہم دیریکٹ نہیں بہن سکتے اگر اللہ تک ہمیں پہنچ رہا ہے تو پہلے گیارہ کا سامنا کرنا ہوگا دیارہ سے مراد سرکار بغداد کی ذات ہے سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہوگی اگر ہماری حاضری سرکار بغداد کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو سرکار بغداد ہماری حاضری قبول کر کے ہمارا ٹرانس پر بارہ کی بارگاہ میں کر دے گی بارہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری قبول ہو جائے گی تو مصطفیٰ جب ہماری مقبولیت پر مہر لگائیں گے تو مصطفیٰ جانے رحمت یعنی ہمیں ایک تک اللہ تک پہنچاتے ہیں چھوٹی سی گھڑی نے بتا دیا چھوٹی سی گھڑی نے بتا دیا اگر ایک تک پہنچنا ہے تو وسیلہ لینا ہوگا وسیلہ لینا ہوگا اور حضرات بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ بغیر وسیلے کے ایک تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہماری گھڑیاں ہیں جس میں ایک وشتہ ہے کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک وشتہ ہی نہیں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی جس میں ایک نہیں بچتا چوبیس بچتہ زیرو زیرو ہے نا بھئی حقیقت ہے زیرو 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 ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی زیرو ہیں وہاں بھی زیرو ہیں لیکن دنیا کی چھوٹی سی شہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم لوگ حق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ وسیلے والے ہیں معلوم یہ بزرگ فرماتے ہیں تو وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ جھونے لو تو وسیلہ جھونے لو بے وسیلہ نجدیو ہر بھی زب خدا ملتا رہی بے وسیلہ نجدیو ہر بھی زب خدا ملتا رہی حضرات انہیتر مقار میں اپنی بات رکھوں جو میری بہت خاص اور امپورٹنٹ بات ہے اور ایک ایسا نسخہ میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں سرکار دو عالم کی سچی محبت پہ وست ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پہ وست ہو جائے تو قسم خدا کی میرے اس فارمولے کو غور سے سنو اور اس پر اگر عامل کر لے گئے قسم خدا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی ہر انسان کی خواہش یہ ہے ہر انسان کی تمنہ یہ ہے ہمارے سینوں میں جو سرکار کی محبت ہے یہ ہمارے آباؤ اجداد سے جو وراثت میں ہمیں یہ سرکار کی محبت ملی ہے ہم چھوٹے بچے تھے ہمیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کون ہے ہم چھوٹے سے تھے ہمیں معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ کی ذات کون ہے ہمارے والی نے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ کون ہے پھر اس کے بعد بتایا مصطفیٰ کی ذات اللہ کے محبوب ہے یہ دونک جو مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہمارے سینوں میں پہنچی ہے یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اگر دنیا میں رہے تو سرکار کی محبت میں رہے دنیا سے اٹھے تو سرکار کی محبت میں اٹھے تو حضرات اگر آپ چاہتے ہو تو جو میں فارمولہ بتانے جا رہا ہوں غور سے سننا ہوگا بہت ایمپورٹن بار سرکار غریب نواز نے یہی فارمولہ بتایا ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا ہمارے سینوں میں یہ سرکار کی محبت ہے سرکار مختار اولیوں نے یہی فارمولا بتایا ہے لیکن بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سرکار کی محبت پیدا کرنے کے لیکن ایک آسان طریقہ ایک لیمٹیشن بہت آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کے سینوں میں آپ سرکار کی محبت پیدا کر سکتے ہو وہ فارمولا کیا ہمیں آپ کو اور بتاتا چروع ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں